السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہم سب بھی اللہ کے شکر سے بلکل ٹھیک ہیں میرے اس ولوک میں آپ سبی کا سواگہ تھے تو آج میں یہ بنا رہے ہوں اے نا اس کو کیا بولتے ہیں آلو کے فنگر چپس آج بچے کہہ رہے تھے ممی فنگر چپس بنائیے بھجیے وغیرہ مت بنانا تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے بچوں کا بھی روزہ رہتا ہے کبھی کبھی تھوڑی ان کی پسند کی بھی چیزیں کبھی کبھی کیا زیادہ تر بچوں کی پسند کی چیزیں بننا چاہیے کیونکہ بچے بھی روزہ رکھتے ہیں اور پھر بچے کھاتے ہیں بچے خوش تو ہم بڑھوتے ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں بچوں کو دیکھ کے تو یہاں پر میں فنگر چپس کے لیے آلو میں نے اس طرح سے کٹ لیے دیں اور اس کو تھوڑا پھیکے پھیکے لگتے ہیں تو نمک اور چلی فلیکس ڈال کے اور دو چھمت چاولو کاٹر ڈال دیں گے تو یہ پورا چلی فلیکس اور نمک ہے اس کو پر اچھے سے کوٹ ہو جائے گا اور تھوڑے کرسپی سے بنیں گے اگر چاولو کاٹر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ میدہ بھی ڈال سکتے ہیں کون فلور بھی ڈال سکتے ہیں کچھ بھی چیز ایسی ڈال دو تو کہیں اس میں تھوڑا سا وہ ہو جائے کوٹنگ ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑا تیکھا پن آ جاتا ہے آلو میں تو اچھے لگتے ہیں ڈالو کی چیزیں تو بچوں کو اچھے لگتے ہیں یہاں پر میں آپ کو تربوز دکھا رہا ہوں کوئی اتنا بڑا تربوز لے کر آئے ہزبینڈ اب اس کو میں نے فریج میں رکھ دیا تو اس کی وجہ سے میری دو تین چیزیں گول بڑا تھا تو لڑک لڑک کے اس سے دو تین چیزیں گر گئیں میری اس کی وجہ سے اب میں نے اس کو پورا کڑوا کے پھر رکھوا رہی ہوں بیٹی سے کہ زیادہ تر پورا کٹ کو اس کو ڈبوں میں پڑ کر کے وہ رکھ دیا میں نے تو بڑا بھی ہے نا لے کر آگئے وہ فریج میں بیسی یہ نا اس ٹائم پہ بھوز وہ رہتی ہے سامان رکھا رہتا ہے زیادہ تار اب یہاں پر میں وہی فنگر چپ وغیرہ تل رہے ہوں اس کے بعد اور چیزیں بھی تلوں گی زیادہ میں نے آج بھجیے وغیرہ کچھ نہیں بنایا تھے میں اس لیے بچوں کے لیے میگی بنا لیا تھا اور اور کے بنایا تھا ہاں میری بیٹی نے سوپ بنایا تھا تو ابھی وہ دکھائے گی وہ کونسا سوپ بنا رہے گی ابھی بنائے گی اب سے پہلے میں نے اپنا کام کر لیا تھا پھر تھوڑی دیر بعد کیوں کہ ایفتیار سے دس منٹ پہلے ہی ہم نے سوپ اور اینا میگی وغیرہ بنایا تھا پھر وہ تھنڈا بے کال لگتا ہے بلکل اس لیے میں نے بولا اس کو ان ٹائم پہ بنانا وہ چیزیں گرامی اچھی لگتی ہیں یہاں پر میں چنے کی دال بنا رہے ہوں تو چنے کی دال تو ضرور سے ہی بنتی ہے اس کے لیے میں نے پاپڑ وغیرہ تل لیے تھے کیونکہ بینہ چنے کی دال یہ تو بلکل ایسا لگتا ہے روزہ ہی نہیں کھولا یہ والی بھی ہو چکنی والی بھی بنائی تھی یہ والی دال ہے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ضرور سے بنتی ہمارے اس سے ہی زیادہ پاپڑ وغیرہ کھاتے ہیں ہم لوگ اچھی لگتی ہے بار آپ لوگ ٹرائے کریے گا یہ والی دال بہت اچھی لگتی ہے اچھا یہ دس منٹ بجے تھے تو میں نے بولا پہلے میں میگی بنا لیتی ہوں اس کے بعد پھر میری بیٹی ہے سوپ بنا لے گی تو جب تلک ٹائم ہو جائے گا تو یہاں پر میں میگی بنانے کے لیے تھوڑی سی پیاز وغیرہ ڈال کے بنا رہی ہوں آج کال بچوں کو میونی ڈال کے بڑا پسند آ رہا ہے میگی تو اس لیے میں نے سوچا ہلکا ہلکا گیلہ سا رکھوں گی تاکہ وہ پانچ دس منٹ ہیں ابھی روزہ کھولنے میں تو وہ کیا ہوتا ہے اگر ہم ایک دم پورا سوکھا بنا لیتے ہیں تو پورا چپ چپا سا ہو جاتا ہے تو میں نے اس کو ہلکا سا لیکوڈ ٹائپ کرنے دیا تھا تو افتیار کے ٹائم تلک اچھا سا تھا مطلب گرم بھی تھا اور وہ سوکھا بھی نہیں تھا تو بڑے ہی مزو کا لگ رہا تھا اور میں نے بھی کھایا تھا تو میں نے بھی سوچا کہ ہاں اچھا لگ رہا ہے میہونی ڈال کے تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریے گا میہونی ڈال کے اچھا لگے گا میں نے اس بار ہے نا فرائی پین میں یہ نا میں اٹھال دیا تھا میہونی پچھلی بار آپ نے دیکھا ہوگا میں پلیٹ میں ڈال کے کر رہی تھی تو وہ صحیح سے مکس نہیں ہو رہا تھا اس ٹائپ ہلکا کن کنہ تھا گرم تو اس میں اچھا سے مطلب مکس ہو گیا تھا وہ پورا اور کھل بھی کھلا کھلا بھی ہو گیا تھا ویسے پورا یہ کھٹا ہو گیا تھا پچھلی بار میں نے بنایا تھا تو اس لیے میں نے اس بار ہلکا سا لگ بھی تھوڑا سا رہنے دیا اور پھر پھر اچھا افتیار کے ٹائم تلاغ بلکل پرفیکٹ تھا یہاں پر دیکھیں میں نے دو چمچ میونی ڈالا ہے اور یہ میونی میں نے بطر والے کے در سے لائی تھی میں نے آپ کو پہلی بار دکھایا تھا جب میں سامان خرید کے لائی تھی تو جیسے میں یہ نا ڈوکٹر اوٹس والا لاتی تھی یہ نا میونی بیج میونی اس بار وہ الگ پاؤچ دیا تھا انہوں نے وہ پاؤچ ہے نا سستہ بھی تھا اور اچھا بھی یہ وہ میونی تو آپ لوگ بھی چاہیں تو وہاں جا کے خریدی کر سکتے یہاں پر یہ دیکھیں میگی ہمارا بن کر اچھے سے تیار ہو گیا میرے میں تھوڑا ٹاماتر مطر وغیرہ بھی ڈال دیئے تھے ہم نے سوچا آج تھوڑے الگ الگ چیزیں رکھ لیتے ہیں بچوں کے حساب کی تو یہ دونوں تینوں چیزیں بچوں کے حساب کی ہیں میگی بھی سوپ بھی اور وہ چپس بھی آلو کے دیکھیں میگی بھی ہمارا بن کر تیار ہو گیا اب بیٹی ہے نا وہ بنائے گی سوپ تو یہ سوپ ہم ہے نا ریڈی میٹ جو پیکٹ لائے تھے نا لائی تھی وہ کون سا نور کا کون سا سوپ ہوتا ہے کون سوپ نور کا وہ لائی تھی تو اس میں نامک وغیرہ تھوڑا کم ہوتا اس ٹائم تو ہم چک نہیں پائیتے پھر ہم نے افتیار کر رہے تھے اس ٹائم پر جب ہم نے کھایا تھا تو تھوڑا نامک اور تیکھا پن تھوڑا کم لگ رہا تھا تو اس لیے پھر بات میں ہم نے اس میں پیتے ٹائم اس کو نامک بھی تھوڑا سا ڈالا تھا اور کالی مرچوں کا پاوڈر بھی ڈالا تھا تو پھر تھوڑا اچھا لگ رہا تھا اور ویسے بھی ہم لوگوں کو چکن کا سوپی زیادہ اچھے لگتے ہیں جو گھر کے بناتے ہیں لیکن یہ بچوں کو نئی نئی چیزیں زیادہ پسند آتی ہیں پر پینے میں اچھا لگ رہا تھا برا نہیں لگ رہا تھا بس یہ نامک اور تھوڑا سا وہ ڈالنا پڑے گا تھوڑی سی دیر میں بن جاتا ہے محنت بھی نہیں کرنا پڑتی یہ دیکھئے اسے اچھے لگتا ہے اس کے لئے پیزا بھی بناتی ہوں میں تو اس کو سویٹ کون والا پیزا بھی پسند اگر میں چکن بھی ڈالتی ہوں تو بھی اس میں سویٹ کون بھی ڈالتی ہوں اس کو زیادہ پسند یہ پر دو کٹوری ہیں یہ کٹوری ہیں زیادہ بڑی نہیں ہیں چھوٹی ہیں اتنا بنا تھا ایک چھوٹے پیکٹ میں چھوٹا پیکٹ نہیں تھا تھوڑا میڈیم تھا وہ یہ دیکھئے ہماری افتیاری بھی لگ کر تیار ہو گئی یہ ہلکی پلکی سی بنائی تھی میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کرنا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور سے یاد رکھنا اللہ